پچھلے دس سالوں سے میں ٹریننگ انڈ ڈیولیپمنٹ کے لئے کام کر رہا ہوں ٹریننگ انڈ ڈیولیپمنٹ کا تعلق یعنی آپ کی ڈیولیپمنٹ آپ کی ذہنوں کی نشو نما اور ہر کسی کے اپنے ایریا سپیشلائزیشن ہوتے ہیں آپ انویگ اسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں فورن سے مختلف ٹریننگز آپ کی ہو رہی ہوں گی ایک ایسا بنیادی سکل ہے ایک ایسا ہونر ہے جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اس ہونر کے بغیر شاید کوئی کام مکمل نہیں ہے تو اس ہونر کا نام کہلاتا ہے کمیونکیشن سکل اس کمیونکیشن سکل پر ہم تھوڑا بات کریں گے ایک مشہور استاد کمیونکیشن کے کہتے ہیں کہ کمیونکیشن ایک سفر کی طرح ہے جہاں دو لوگوں کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے اگر میں بول رہا ہوں اور آپ خالی سن رہے ہیں تو یہ کمیونکیشن نہیں ہے کی نوٹ کہلاتا ہے کی نوٹ مطلب خالی ایک بندہ بات کر رہا اور دوسرے کی سنی نہیں رہا تو یہ مونو لوگ کہہ سکتے ہیں پھر یہ دو طرفہ کمیونکیشن ہوگی کرس انڈرسن استاد نے کہا تھا کچھ میں آپ سے پوائنٹ بھی شیئر کروں گا ایک بڑی مزیدار پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا ایک چیز مجھے آپ کی چاہیے ہوگی اس چیز کا نام ہے کونسنٹریشن بہت زیادہ مطلب میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر میری سیشن میں تم نے گردہ ندر ادھر کری تو سیشن میں کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں پاؤ گے کیوں کیونکہ ریسرچ کہہ رہی ہے سائیکالوجی کہہ رہی ہے ایک بار فوکس ٹوٹا ہے نا تو پچیس منٹھ واپسی چاہیے ہوتے ہیں اس فوکس کو برقرار کرنے کے لیے اس کا ایک آسان طریق ہے اگر ہم نے موبائل فونز کو بھی سائلنٹ پر کر لیں اگر آپ کے سائلنٹ پر نہیں ہے کہ کسی کا بجے نا وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے یعنی وہ چیز ہم کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتے جس چیز پر ہماری نگاہ نہیں ہو فار اگزامپل کوئی پولیس میں بڑھتے ہیں اور وہ نہیں دیکھ رہا کہ میں بھی ڈی آئی جی ہے کسی بڑی لیویل پر جا سکتا ہوں اس کو نظر ہی نہیں آتا مطلب وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھتا نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ اس جگہ پر کبھی پہنچ سکے گا دنیا میں دو قسم کے ہنر ہوتے ہیں کتے ہنر ہوتے ہیں ساتھ بولا میں کتے ہنر ہوتے ہیں دو مجھے آپ کی انرجی چاہئے میں سیشن کو کرتا ہوں انرجی دیکھیں میرے ملہوم والد صاحب کہتے تھے بھائی اپنے لفظوں کینا اہمیت کو سمجھنا اور اپنے لفظوں کو وہاں دینا جہاں ان کی قیمت ہو کہ آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ جو معاشرے میں جا کے فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل تفز ترین جوبوں میں آپ کا ایک نام آتا ہے دنیا میں جب آپ گوگل کرتے ہیں تو اگر میں اس میں کوئی اپنے چار نکتے ایٹ کرسکوئے یا میری وجہ سے کوئی آپ کے لئے بہتری ہو سکے تو وہ میری لئے بڑے بائی سے فخر آپ کے جواب میں شیئر یاد آیا پروین شاکر کہتی ہیں مر بھی جاؤں تو لوگ کہاں بھولا دیں گے لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے جو انسان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ نہیں بولتا ہے بہت قیمتی ریسرچ سے سٹارٹ کرنا دنیا میں دو ہونر ہیں بہت ذمہ داری سے اگر آپ نے اس ٹریننگ کو سمجھا اور یاد کر لیا تو شاید دوسرے افسران آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا کترائیں گے علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو اوپر لیا آتا ہے ایسا یہ ہے دنیا میں دو ہونر ایک ہونر ہے ہارڈ سکل دوسرا کونسا ہے صاف سکل پہلا کونسا ہے دوسرا کونسا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ لکھنا نہ پڑے آپ کے دماغوں میں چیزیں بیڑے ہیں پہلا ہوتا ہے ہارڈ سکل بچپن سے لے کر ایم بی اے تک آپ پولس ٹریننگ کے دفتروں تک آپ کہیں بھی چلے جائے نا ڈاکٹری تک جو ٹریننگ ہمیں دی جاتی جو پڑھایا جاتا ہے کل آپ بائیو لاب میں جائیں گے کل آپ کی انویسٹیگیشن کی ٹریننگ ہوئے بھی آپ کی کیامرہ ہینڈلنگ ٹریننگ روتی بہت ساری ٹریننگ ہم لے رہے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہے ہارڈ سکل یہ سب کیا ہے ہارڈ سکل دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے صحیح ہے پچاس ہارڈ ڈالر ایک سال کی مہانہ ان کی سالانہ فیس ہے پچاس ہارڈ ڈالر جس کے پاس ہوں اس وقت کوورٹ آگے انیورسٹی بند ہو گئی لیکن ہارڈ نے اپنی فیس کو کم نہیں کیا ہم نے کہا پچاس ہارڈ ڈالر لیتے ہیں پوری کوئی جادات بیچے تب ہمارے پاس آگے پڑھ سکتا ہے ادروائز ہر کسی کو اڈمیشن میں نہیں ملتا اس ادارے کے ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کہ کسی بھی محکمے کی کامیابی کسی بھی ادارے کی جو کامیابی ہے وہ دو ہنر پر منحصر ہے صحیح ہے میں اردو بولنے کی کوشش کروں اردو میری اتی اچھی ہے نہیں ایک ہے ہارڈ سکل دوسرا کونس ہے سوپ سکل وہ کہہ رہا ہے ہارڈ سکل جو ہے نا وہ پندرہ فیصد قیمتی ہے کتنا فیصد ہے پندرہ فیصد میں سمجھتا ہوں جو آپ ٹریننگ لے رہے ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہے جو آپ کے اساتحظہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اتنا قیمتی کہ ا آپ نے ایک جملہ بھی مشکل ہے کہ آپ بائیو لیب میں جائیں گے مجھے بھی جیس آپ نے کہا کہ وہاں پہ بھی ابھی جانے آگے جہاں پہ آپ کو چیز سکھیں گے بڑا قیمتی ہے پر اس کے ساتھ ایک چیز بہت زیادہ قیمتی ہے جو ہم نہیں پڑھ رہا ہوتے ہم کبھی کبھار اگنور کر دیتے ہیں پڑھ بھی رہا ہوتے اس سے کہتے ہیں صاف سکل کیا کہتے ہیں میں دس سال سے معاشرے میں کام کر رہا ہوں مختلف داروں میں اس کووٹ کے بعد جتنی بے روزگاری ہوئی ہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوئی اچھا اس کی ایسا بلکل نہیں ہے اچھا اس کووٹ کے اندر بہت سے لوگوں نے ترکھی بھی کری اچھا ترکھی کن لوگوں نے کری اچھا اور اور آسان کر دیتا ہوں کیونکہ آپ سب کا ایک ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ بھی ہوگا آپ کے بچے ہوں گے یا کچھ کے بھتیجے بانجھے بڑی بڑی انیورشٹی سے لوگ پڑھنا ہے لیکن جوب نہیں مل رہی پا رہی ہوتی صاف سکل کیا ہوتا ہے آپ کے لئے بیان کروں گا صاف سکل itself ایک دنیا ہاورٹ کیا رہا ہے پچاسی فیصد اس بات پر منصر ہے کہ آپ کے صاف سکل کیا ہے ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ کہلاتا ہے صاف سکل کے وقت کو کس طرح مینج کرنا ہے آپ میں سے شاید اگر کوئی مجھے پتا ہے کہ اس نے ٹائم مینجمنٹ کو سٹڈی کیا اچھا آپ میں سے نہیں میں باہر بھی کہیں جاتا ہوں ہمارے ٹائم مینجمنٹ پڑھایا ہم کہتے ہیں میں گھڑی دیکھنے ہیں پہنچ جانے ہیں بڑ گھڑی دیکھنے ہیں بہت دفعہ آپ کو کیس سالف کرنے کے لئے ٹائم ملے گا ہے صحیح ہے بعض دفعہ آپ کو موقع دی جائے گا کہ آپ کے بعد دو سالیں ہیں تین مہینے میں پرفارم کرو گے تو تمہارا پرموشن ہوگا بڑ بڑھا کہتا ہے انسان کی سب سے بڑی خطہ یہ ہے انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس وقت ہے ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا سکل ہے اموشنل مینجمنٹ آپ کا اپنا بھی گھر ہے آپ کے اپنے بھی بچے ہیں آپ کی اپنی بھی ایک زندگی ہے پھر معاشرہ بھی آپ کے ذمہ داری ہے پھر نوکری بھی آپ کی ہے اس میں جذبات کو مینج کیسے کرنا ہے اموشن کو کیسے مینج کرنا ہے مادر چاہوں گا بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بہت کچھ لوگ مجھے بڑے سیریس نظر آ رہے ہیں مطلب میں شاید پہلے آ چکا ہوں یا وہ مجھے پہلے دیکھ چکے ہیں یا بڑے سیریس ہیں اچھا اس کی دو وجوہات ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ہو سکتا ہے رات کو دیڑ سے سوئے تھے ہو سکتا ہے صبح آتے میں شاید کوئی ٹرافک فیس ہوا مصلاح کے کہ زور پہ کوئی لیاری بائی پاس پہ پھنچ گیا تھا کوئی کہیں پھنچ جاتا ہے تو وہ یہ بڑا اچھا نے بات کیا میری استاد تین کا نام تا شلپا جین انڈیا سے آئیتی پڑھانے کے لیے انہوں نے بھی ہاروٹ سے پڑھاتا انہوں نے کہا زندگی میں تین سوال مطلب اپنے آپ سے ضرور کیا کرو پہلا سوال زندگی کہاں کھڑی ہے مطلب زندگی پولس تھانے یا پولس ٹریننگ میں نہیں زندگی کہاں کھڑی ہے تمہیں زندگی میں کہاں پہنچنا ہے اور تم کہاں کھڑ ہو دوسرا سوال زندگی میں کیا محسوس کرتے ہو تو میں بھی بڑا سیریس رہتا تھا جان جاتا تھا بڑا سیریس میں نے پروفٹ کی ایک حدیث بھی بڑی وہ کہتے ہیں کہ جو مسکرہ کے بات کرتا ہے وہ دلوں میں گھر بنا لیتا ہے صحیح ہے جو مسکرہ کے بات کرتا ہے وہ دلوں میں گھر بنا لیتا ہے کمم preliminary کی اندر ایکسپریشن اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایکسپریشن کا بڑا گیم ہے مطلب پہلکل 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 ہم آگے پڑیں گے ایکسپریشن کا بڑا گیم اگر آپ کے ایکسپریشن اچھے نا تو بڑے معاملات آسان ہو جاتے ہیں خیر یہ بھی soft skill ہے conflict management آپ کہیں جا رہے ہیں دو گروپوں میں تصادم ہو گیا ہے conflict کو کیسے resolve کرنا ہے یعنی دو گروپوں میں بعض دفعہ ہر دفعہ گنتوں نہیں نکلتی ہوگی ہر دفعہ تو تھانا نہیں جانا پڑتا ہوگا بعض دفعہ وہیں بھی مسئلہ حل کرانا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں conflict management یہ بھی soft skill ہے بڑھ جتنے بھی soft skills انہوں میں جو number one ہے جو سب کا باقش ہے جو سب کا باپ ہے بہت ذمہ داری سے present کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں communication skill Harvard کی کتاب ہے اس میں کہا گیا ساتھ جھوٹ جو ہم سے بولے گئے پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ساتھ جھوٹ جو دنیا بھر سے بولے گئے بہت خوبصورت کتاب ہے اس میں ایک جھوٹ present کروں گا ایک جھوٹ ہم سے بولا جاتا ہے sub equal ہے ایک جھوٹ کیا بولا جاتا ہے sub equal ہے آپ نے اردو پڑھی انگریزی بھی پڑھی ہوگی بچپن میں اور کوئی subject math بھی پڑھا ہوگا انگریزی بھی پڑھی مختلف آپ training کے جماعتیں پڑھ رہا ہوتے ہیں میں نے ایک university سے پڑھا وہاں سے میں نے bba کیا marketing میں بیالیس کورس پڑھے ہر کورس کی فیس آٹھ ہزار روپے تھی بیالیس کورس پڑھ لیے ہر کورس کی value same ہر کورس کا start same بہت ہر کورس کی فیس دنیا یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جو سب سے important ہے اسے important سمجھنا لازمی ہے اور ہمارے معاشرے میں ایک گلتی ہوتی ہے بہت یہ تھوڑی سی تمہیت تھی جو میں نے آپ کے لئے باندھی آگے بڑھتے ہیں جلی سے یہ ایک research ہے جو میں نے نکلی دنیا میں بہت سارے skill ہے science, athletic, art, music, writing لوگوں کے ساتھ کام کرنا بڑھ نمبر ون کیا ہے communication یہ گیالاپک research ادارہ جو ہے ثابت کر رہا ہے کہ اگر کوئی اس ہنر میں اچھا ہو جائے تو آپ اپنے department میں کیا کر سکتے ہیں اپنے سینر رفسران سے آپ بہتر آپ کو تعلیم دیں گے but why soft skill soft skill کیوں ضروری ہے اس کی ایک چھوٹی جھلک اور دیکھ لیتے پہلی چیز climbing the corporate ladder آپ سب میں نے آنے سے پہلے آپ کے ایک استاد سے پوچھا کہ ان کا کیا background انہیں کہا جی سب spectres ہیں ابھی آگے جا کے ان کی training ہوگی لگیں گے but میرا ایک سوال ہے کیا سب کا ترقی کا پیمانہ ایک ہی ہوگا کچھ جلدی اوپر آئیں گے ایسا ہی is a race کچھ جلدی پروموٹ ہوتے ہیں کچھ کو بہتر چیزیں ملتی ہیں is a race اچھا اس کا تقاضہ اس کا داروں مدار کس چیز پر ہوتا ہے بہت سارے داروں مدار ہوتے ہیں but ایک داروں مدار دنیا ہے کہہ رہے کمیونکیشن ہے کہ کون کتنا بہتر کمیونکیٹ کمیونکیشن سے مراد خالی تقریریں نہیں کمیونکیشن سے مراد مجرم سے لے کر عوام سے لے کر لوگوں سے کس طرح وہ رابطہ بیلڈ کر رہا ہے اس کی ایک ریپوٹیشن ہے وہ اپنی بات عزت علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپاوا ہے جب وہ بولے گا تو وہ پہچانا جائے گا جرے ایس میرا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال آ رہا ہونا تو آپ کے پاس پین اور کاغذہ آپ اس سوال کو لکھئے گا ہم اینڈ میں سوالات لیں گے صحیح ہے کیونکہ جب ایک ریسرچ ہے جب ٹریننگ ہو رہی ہو نا بیچ میں سوال آ ہے تو ٹریننگ کے ٹیمپو کو توڑ دیتی میں نہیں کہہ رہا سائنس کہہ رہی ہے بعض زبان کہتے ہیں آپ کا کہنا ہے میں کہ میرا کہنا نہیں ہے میں میں سمجھ پائے سے پچیس نٹ کا فاصلہ ہوتا ہے دوسرا شیئرنگ آئیڈیاز بہت سے لوگ کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں بہت سے افسران کے پاس آپ سب یونگ افسران ہیں اور ایک ریسرچ ہے جنگ دیماغ اس کے آئیڈیاز زیادہ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے میں تھوڑا سا شاید آپ میں سے یونگ ہو یا آپ میں سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں میں رکھتا ہوں گا تو میری آئیڈیاز شاید تھوڑے اور بہتر ہو سکتے ہیں بہت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک آتھر ہے لیز براؤن وہ کہتا ہے سوال کرتا ہوں یہ ٹریننگ دارہ پہلے کہاں بناتا ہے اس کا پہلا کیمپس کہاں بنا پولس ٹریننگ سکول کا پہلا کیمپس کہاں بنا سہید آباد میں نہیں بنا شہزاد پور میں نہیں بھی نہیں بنا نہیں نہیں پاکستان کرانچی میں پوچھ رہا ہوں خالی نہیں نہیں گارڈن میں نہیں بنا ہی پہلا جمہداری سے پڑھ رہا ہوں گارڈن میں نہیں بنا ہی بقول دیہ صاحب کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے ان سے پوچھا انہیں کہاں کچھ نہیں تھا ایک کھنڈر زمین تھی کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ یہاں پہ ہونا چاہیے پہلے کہاں بنا پہلے کہاں بنا پہلے کہاں بنا دماغ بہر آسان کرتا ہوں آپ سے میں ایک سے سوال کرتا ہوں کہ جی فلاں قید آزم کا مزار پہلے کہاں بنا تو قید آزم کا مزار پہلے دماغ بنا کہ یہاں ہونا چاہیے میں ذمہ داری سے پڑھنا دنیا کی کوئی پیچیز خلق ہوتی ہے پہلے کہاں خلق ہوتی ہے پہلے آپ افسر کام بنیں دماغ میں بنیں نا اور جو اگر اس سے بڑا افسر بننے تو وہ بھی یہاں بننا پڑے گا پڑھ اس کی ایک دکھ بری داستان یہ ہے کہ دنیا کے جو سب سے بڑے آئیڈیاز ہیں نا وہ اس وقت قبرستانوں میں دفن ہیں دنیا کا سب سے زیادہ تھپڑ جو نا تھپڑ جو نا تھپڑ جیسے ہم کہتے ہیں اردو زمان میں کہ کرج وہ قبرستانوں میں دفن ہیں کیونکہ وہ لوگ آئیڈیاز شیئر نہیں کر پاتے لوگ گھبراتے ہیں میں بولوں گا پتہ نہیں کوئی برا نہ مان جائے میں کوئی سوال کر دوں گا تو غلط نہ ہو جائے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کمیونکیشن اگر آپ کا کمیونکیشن اچھا ہوگا آپ نے ہر آئیڈیا کو شیئر کر سکتے ہیں تیسرا بنیادی فائدہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں ویننگ ایج کیا کہتے ہیں ویننگ ایج کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر میں بھی اگری کریں گے کہ اگر پولس میں زبانیں زیادہ آتی ہوں سندھی بھی آتی ہو اردو بھی آتی ہو پشتو بھی آتی ہو تو آپ کو ایک پلس پوائنٹ کی ہوگا آپ کا کام معاشرے سے وہ کرنا اور معاشرے میں مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہوں گا اور آپ ڈائیورسٹی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی اور اگر آپ اس ڈائیورسٹی کے اندر گھل مل جائیں تو پھر کامالے سے ویننگ ایج کہتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس زبان تو آتی ہے لیکن آپ کا کمیونکیشن ٹیکنیک بھی سٹرانگ ہے تو آپ کو کیا ملے گی ویننگ ایج چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے نیٹ ورکنگ ڈائیورسٹی جس کا کمیونکیشن اچھا ہوگا اس کا محکمہ بڑھا ہوگا میرے فیس بک پہ میرے پاس پیسٹ ہزار فالوئر ہیں میرے پاس اپنی پروفائل پہ پانچ ہزار میں اس وقت چالیس ہزار نوجوانوں کو بیس ہزار پی ایج ڈیز ہزارات کو پڑھا چکا پاکستان سے باہر اور پاکستان میں اچھا پڑھانے کی وجہ خالی میرے تعلقات نہیں ہیں پڑھانے کی وجہ کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں وہاں اچھے طرح پڑھا رہا ہوں اچھے تعلقات کرتا ہوں اچھوں سے ملتا ہوں تو لوگ کہتا آپ دوبارہ آئیے گا آپ نے فلا کرنا ٹریننگ بھی دینی ہے آپ کو ایک کورس بنا کے بھی لائیے یہ سب کیسے ہوتا ہے اگین کمیونکیشن اچھا دوسرا چھٹا کیا ہے پانچ ہوا کیا ہے کنیکشن اچھا پڑھانا عدف نہیں ہے میں آپ ایک بات رکھ کے سیٹ کروں کمیونکیشن کا عدف بولنا نہیں ہے ہاں ایک بندہ بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے کمیونکیشن کا بہت بڑا عدف ہے کنیکشن کنیکشن کنیک کرنا میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ میں سے connect نہیں ہے اندر نہیں جائے گا میں نے جمشیر پڑھاتا رابطوں کے ٹوٹ جانے سے ڈوب جاتے ہیں صفی نے تو رابط کا بلڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ کسی انسان سے بھی کچھ نکلوانا چاہتے ہیں نا education یہ ورڈ ہے نا سناؤ گا آپ نے سناؤ گا education word is it yes education کا ورڈ نکلا ہے educate سے کسے نکلا ہے educate میں لکھ دیتا ہوں الفاظ میں بھول نہ جاؤ آپ کے لئے کیا آپ نہ بھولتا ہے edu اور care educate کا مطلب ہوتا ہے to draw out کیا ہوتا ہے draw out کہتا ہے بندے سے نکلواؤ education کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ لوگوں سے نکلواؤ نہ کہ لوگوں کے اندر ٹھوسو یہ education کا ایک بہت بڑا دفع ہے باٹ اس کے لئے بھی کیا کرنا پڑتا ہے connect چھٹا کیا ہے taking social جس انسان کا communication اچھا ہوتا ہے اس کے اندر confidence ہوتا ہے وہ انسان پر دوسروں کی ذمہ داری بھی اٹھا باتا ہے آپ میں سے پوچھیں training کر آکے آپ کو کیا مل رہا ہے مجھے ایک سوال کیا کسی نے میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا کیا مل رہا ہے پر یہ کہ شاید اچھے تعلقات شاید ایک بہتر وزرط علیہ کا کول ہے کہ ایک لفظ بھی تم نے کسی کو سکھایا وہ تمہارا استاد ہے نہیں میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا میں اگلا جملہ پڑھوں گا جس پر گورو نے کلم کو توڑ دیا انہیں کا جملے کی تشریح نہیں مل لے میں وہ جملہ ہے نیکی کرو غلام بنا لو یہ جب آپ کینو کھا رہے ہیں یہ کینو جب آپ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کے لئے کیا کرتے ہیں بے ساختہ کہیں گے یا جیاز آپ نے ہمارے لئے سوچا کینو کیا فلان ٹرینر کو بلایا کوک سٹوڈیو میں گانا آیا کوک سٹوڈیو آپ نے سنے نام سنے اس میں گانا آیا بڑا آپ کا ماشاء اللہ ایک میوزیکل وہ بھی بڑا اچھا ہے سینچا کوک سٹوڈیو میں گانا آیا اس گانے کو بڑا نمبر ون پہ لے گئے لوگ نابیل شوکت لڑک ہے لاہور کا میں نہیں سنتا نہ کوک سٹوڈیو نہ میرے پاس اس کے لئے وقت ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا بہت ریسرچ کرتا ہوں اس گانے کو نمبر ون رینک ملا اس گانے میں ایک شیر تھا وہ شیر تھا نام لینے کا ارادہ بھی نہ تھا چل پڑا تیرا زکر بے واجہ اپسورت بات کیا آپ نے سو لاسٹ آس لاسٹ تنگ اس کال فائنینشل فریڈم کمیونکیشن میں یہ بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اگزاک کمیونکیشن ہوتا کیا ہے موڈل سے سٹارٹ کرتے ہیں کس سے سٹارٹ کرتے ہیں موڈل سے ہمارے مہاشین میں کور مسئلہ ہے ہم لوگوں کو نہ صرف موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اگزاک موڈل دینا بہت ضروری ہے البرٹ میرابی نے کرانی سائنٹس گزرون نے کمیونکیشن کا ایک موڈل دیا کیا دیا ہے کمیونکیشن کا ایک موڈل دیا لکھے گا موڈل آف کمیونکیشن ہیٹنگ ڈالیے گا لکھے گا سات پرسنڈ الفاظ ہوتے ہیں سات پرسنڈ الفاظ ہوتے ہیں سیون پرسنڈ آر ورڈز تھرٹی ایٹ پرسن is your voice تھرٹی ایٹ پرسنڈ آپ کی وائس ہوتی ہے آپ کی ٹون اور 55 فیصد ہوتی ہے پچھپن فیصد آپ کی باڈی لانویج پچھپن فیصد کیا ہے سات فیصد آپ کی الفاظ ہوتے ہیں آپ کی الفاظ تمال کر رہے ہیں تھرٹی ایٹ فیصد آپ کی آواز اور آپ کا ٹون کہہ لیں اور 55 پرسن کہلاتی ہے باڈی لانویج اسے اگر ہم ایک منٹ میں یاد کر لیں سے کہتے ہیں 73855 کیا کہتے ہیں میرے ساتھ بوئی لے گا 73855 سب سے بھاری ہونر کون سا ہے soft skill soft skill اندر بہت سارے ہونر ہیں ان میں بھاری کون سا ہے communication communication کے اندر بھی تین مرحل ہیں body language words اور voice ان میں بھاری کیا ہے ان میں بھاری کیا ہے بھائی body language تو شروع کہاں سے کرنا چاہیے body language 5 مرحل ہیں کتے مرحل ہیں 5 بھائی نے بھی بڑی اچھی بات کی دی posture کی body language کتے مرحل ہیں 5 پوری ذمہ داری سے present کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اگر اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے لیکن اسے سمجھنا پڑے گا پہلی چیز کیا ہوتی ہے posture پہلی چیز کیا ہے posture کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا جی بلیس بہت خوبصورت بات آپ نے کی سر آپ ٹیبل پہ ہاتھ رکھیں ٹیبل پہ یہ کیا ہے ان کا posture بھائی پیچھو سوال میرا یہ میں اور ٹرائی کرتا ہوں میں ایسے ہاتھ ایسے بن کر کے کھڑا ہوں کچھ لگ ایسے سوال پوچھو مہداری سے کیا ایسے کرنے سے ایسے کرنے سے ایسے بیٹھنے سے دماغ پہ کوئی اثر پڑتا ہے کیا ہمارے بہیور پر ہمارے رویے پر ایسے کھڑ ہونے سے ایسے کھڑا ہوں سے ایسے بیٹھنے جو کہا سر پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے کیسے بوس کس نے کہا یہ یہ کس نے کہا ہے یہ آپ کو ایک تھیوری پڑھائیں گے کوئی صحیح ہے فورنسک کی آپ پہلا سوال کیا کرتے ہیں یہ کریں گے نا کس نے کہا بھئی کہا سا یہ تھوری زر ایس صحیح ہے مثال کی تو آپ اوپر سے سیپ گر رہا ہے law of attraction آئنسٹائن نے کہا ہے تو میں پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی باتیں رائز ہو گئی میت کہہ لیں یا رائز ہو گئی لیکن میں اس کا سورس پتہ آپ کی فیلڈ میں ایک چیز بڑی امپورٹن ہے وہ کیا ہے سورس اور اگر سورس نہیں پتہ نا تو مسئلہ کیس کبھی سولو نہیں ہو پائے گا میں آپ کو آج ایک چیز سمجھاؤں گا گفتگو میں نا سورس لائے امی کڈی یہ ہاورڈ میں سائکولوجسٹ ہے اور انہوں نے پوری زندگی لگا دی اس بات پہ کہ آپ ایسے بیٹھے میں نا یہ ایسے بیٹھنے سے ایسے بیٹھنے سے آپ کا دماغ بدل جاتا ہے بھائی آپ کا بیہیور بدلتا ہے امی کڈی کہتی ہیں باڈی لانویج لکھا ہے تو یہ نظر نہیں آرہا آپ کو ایمی کڈی کہتی ہیں باڈی لانویج اتنا پاہ فول ٹول ہے اتنا پاہ فول ٹول ہے کہ ہمارے بات کرنے سے پہلے لوگ ہمیں جج کر لیتا ہے اس سے پہفول کیا ہوگا امی کڈی کہتی ہیں باڈی لانویج اتنا پاہ فول ٹول ہے بیفور بھی ہیڈ سپیج یعنی ہمارے بات کرنے سے پہلے لوگ ہمارے بارے میں رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس باڈی لائم نچ کو انڈرسٹانڈ کریں آپ کسی ہاتھی کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی پرندے کو دیکھ لیں جب وہ خوش ہوتا ہے وہ اپنے پر پھیلاتا ہے آفریدی آؤٹ کرتا ہے پر ہاتھ پھیلاتا ہے شوئے بہتر کرتا ہے وہ ایسے ڈانس کرتا تھا آپ کوئی بھی فٹبالر اٹھا لیں کچھ اٹھا لیں کسی نے گول مارا وہ اپنے ہاتھ کھولتا ہے اور ہاتھ کھولنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ وننگ پوز ہے کیا پوز ہے یہ وننگ پوز ہے یہ طاقتور لوگوں کی شنافت کی ایک انداز ہے اظہار ہے بہت خوبصورت ورڈ آپ نے استعمال کیا اردو میں آپ بلکل سکھا سکتا ہے آپ سے اردو بھی سکھنے جاتا ہوں اظہار ہے بھائی کہ آپ نے اظہار کیا یہ دو قسم کے پوز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائی پاور پوز کیا ہوتا ہے یہ کون سا پوز ہے کوئی ایسے کھڑا ہے چاہیے کوئی ایسے کھڑا ہے سیدھا ایک پاؤں پر کورسی کو تھوڑا پیچھے کر کے پاؤں پر پاؤں رکھ کے بیٹھے یہ کیا ہے ہائی پاور پوز کیا کہلاتا ہے جان چاہیے آپ کیوں کیا چاہیے میں اس وقت آپ کو بڑی اپنی طاقت دے رہا ہوں اپنی پورا جدنس مجھے آپ کی صرف طاقت چاہیے کون سا پوز کیا ہوتا ہے ہائی پاور پوز کیا ہوتا ہے بندہ تھوڑا کڑا کنداز میں بیٹھا ہوا ہے کڑا پاؤں میں اوپر رکھ کے بلکل ریلاکس ہوگی جاتا ہے کوئی سیڈ بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کہیں سپر ہیرو پوز ہے یہ مطلب کوئی سپر ہیرو کی طرح سپر مین کی طرح کھڑا ہوا ہے ایک ہو کہ ہائی پاور دوسرا پوز کیا ہوتا ہے بھائی دوسرا پوز کیا کہلاتا ہے کوئی ایسے بیٹھا ہوا ہے کوئی ہاتھ جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی ہاتھ بان کے بیٹھا ہوا ہے کوئی ہاتھ بان کے کھڑا ہوا ہے ایسے کھڑا ہوا ہے ایسے کیا کہتے ہیں لو پاور پوز لکھیں گئے دو پوز لکھیں گئے اپنے پاس ایک ہوتا ہے ہائی پاور پوز کوئی لکھ بھی نہیں دے گا بھائی میں ابھی اس پر آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ویلکل صحیح فرما ہے ایمی کٹی کہتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہاورڈ میں ریسرچ کریں ہم نے ہاورڈ انیورسٹی میں ریسرچ کریں ان کا بھی اسی طرح تریننگ ادار ہے انہوں نے مختلف ساتھ زیادہ لوگوں کو بلاتی ہیں پڑھا رہی ہوتے ہیں ویڈیو آپ کو نیٹ پر بڑی ملیں گے ان کی آپ سرچ کریں گے پورا ایکسپریمنٹ بھی مل جائے گا ایکسپریمنٹ کیسے ہوا ہر چیز آپ کو پتہ انٹرنیٹ پر آگئی بڑھ سب سے ترینر آگئے اتنی مارکٹ آگئے اسے کہتے ہیں آدمی کا ذہنی کام نہیں کر رہا کہ دیکھوں گیا بڑھ اسی طرح اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کیا دیکھنا ہے تو پھر آپ کے لئے آسان ہے اسی طرح ایمی کڈی کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ایمی کڈی کہتے ہیں انہیں ہاورڈ میں ایکسپریمنٹ کیا ایک لڑکی کو بلایا بلکہ دو لڑکیوں کو بلایا ایک کو کہا ساکہ 10 منٹ خالی دس منٹ ہائی پاور کوز میں بیڑے ہو دس منٹ آپ کو بریک ملی تھی نا آپ باہر گئے اور آپ ایسے خڑ ہوگا جا کے ایسے ایسے یہ ایسے کھڑ ہوگا چاہی پی رہے ہیں ایسے کڑسی ایسے کری اور آپ نے ایسے بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھ گئے آپ چاہی پی رہے ہیں بلکل ریلاکس آپ آتھ کھول کے کھڑے ہیں بلکل آپ کیا کیا ہے ایمی کڑھیں کہ ہم نے ایک تجربہ کیا ہاورڈ میں دس منٹ کے لئے لوگوں کو بٹھایا ہے ہائی پاور پوز نے بٹھایا دس منٹ کے لئے اس دس منٹ کے بٹھانے کے بعد کیا ہوا ہم نے چیک کیا کہ ان کی اندر کیا فندیشن ہے ان کی کیا صلائیت ہے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس کی کام میں چیز بہت ہے رسک ہے رسک ہے رسک ہے کوئی بڑا کھلاڑی ہوتا ہے اور کوئی چاہتا ہے بڑا کھلاڑی نہیں ہوتا سوال ہی پہ تو پہ رسک آتا کہاں سے انسان کے اندر یہ رسک دنے کی صلاحیت کیا ساتھی ہے انہی کڑھی نہیں کہا جو لوگ دس منٹ ہائی پاور بیٹھے ہیں دس منٹ ہائی پاور ان کی جو رسک طولرنس کی وہ کیا ہوگئی بڑھ گئی اور جو لو پاور بیٹھے ہیں ان کی رسک طولرنس کیا ہوگئی کم کر گئی مثال کے طور پر آپ کسی افسر نے آپ کو بلائے ہیں جی آپ کو مجھ سے آکے ملنا دفتر میں آپ اس کے دفتر کے مہار پر آپ ایسے کھڑ ہوگا جائیں اور آپ دس منٹ ایسے کھڑ ہوئے ہیں جب اندر جائیں گے تو آپ کی جو رسک بات کرنے کی صلاحیت سے لگا ہے جو آپ کے اندر ہی کیا ہے تینہ ہو کیا ہوگئی اور آگیا ایک کیمیکل ہوتا ہے تیسٹرون کیا کیمیکل ہوتا ہے مجھے ہو ایک بکی بھی ہے تیسٹرون مشکل ہے میں بھی بائیو کو اپنے اکس پر ڈیو بھاری ہو ایک وقت پڑھنے کے بعد بس آدھ بھارنا بڑے بڑے ستاعت سے پڑھنے کا پیدہ ہوتا ہے بے بڑے بڑے ستترہ آپ سے پڑھتا ہے یہ کھجیب مرحی لائے کے بات کریں تیسٹرون یو کمیکل ہوتا ہے تیسٹرون کیمیکل ہوتا ہے کیمیکل اور آگو ہیں سہی ہے سب سے اچان طریقہ ہی کہ ہر بار جو ہے وہ سرٹس کرنے کے لیے پول سمال کریں تو وہ آپ کو اور ایسا ملے گا گروہ نہیں ہے میں ہی سب سے ہی بتاؤں کیونکہ میں انسان ہوں گئی انسان کیا وہ خطا کرنے لیکن پر اتنا بتا رکھتا ہوں کہ یہ بہت خطرم آگیا تیسٹرون کہتے ہیں ڈومننٹس کیونکہ اسے کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں چار دوست کھڑے ہوئے ہیں سامنے کو نڑائی ہو رہی ہیں شاروں نے قدم بڑھایا آگے لیکن پہنے والے کا قدم آگے تھا ایک چوتہ دو قدم آگے بڑھا اس نے کہا پہلے میں جا رہا ہوں تو جب پہنے جا تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے ڈومننٹس کیا ہوتی ہے ڈومننٹس یعنی لڑنے کی زیادہ صلاحیت یعنی وہ لوگوں سے ڈومنیٹ کرتا ہے سامن کی طور پر آپ بھی ڈومنیٹ کر رہے ہیں گروپ کو کیونکہ آپ بول رہے ہیں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے ڈومنیٹ کر رہے ہیں باکی لوگ بھی بول رہے ہیں پڑ آپ ڈومنیٹ کر رہے ہیں اچھا ہو سکتا ہے آپ جنگ کے اندازے پہ ڈومنیٹ ہی کرتا ہے صحیح نہیں نہیں ہے صحیح صحیح اگر آپ سے پیچھے رہے ہیں انشاءاللہ ڈومنیشن کھاں سے آتی ہے امی کبھی کہیں جب ہم نے لوگوں کو ہائی پاور پٹھایا ہے تو ان کا ڈومننس کیا میکل کیا ہو گیا انکریز اور لو پاور کا کیا ہوا ڈکریز بس بہت مسئلہ ہو گیا بہت پریشانی ہو گیا اور پریشانی میں ایسا کھڑ ہو جاتا امی کڑی کہیں کہ پریشانی میں اپنی body language کو close کر لے اور پریشانی میں بھی لو پاور پوز کر لے تو اس کا stress chemical ہے وہ کیا ہوتا ہے بڑ جاتا ہے بڑی کو پریشانی نہیں ہے تو زہن بھی پریشان ہوگی لیکن بہت سے لوگوں کو بات پتہ ہی نہیں ہے مجھے ہی پتہ تھی بہتس انٹریو میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں انٹریو میں کہا بھائی آپ انٹریو میں جاتے ہیں کئی میک ایسے بیٹھا ہوتے ہیں کوئی انٹریو میں ایسے بیٹھا ہوتے ہیں باہت بہت دورناس بات کی ایمیریری کہتی کہ انٹریو سے پہلے washroom جو اور washroom میں پاس ملت ایسے کھڑ ہو جو اب washroom چھوٹا ہے والا مسئلہ ہے لیکن washroom ایسے کھڑ ہو جو ایسے جب تم ایسے کھڑ ہو گیا تو تو تمہاری انٹریو کی صلاحیت کیا ہوگی کیوں کیسے بڑھے گی سواز کیسے بڑھے گی بھائی سر ایک chemical ہوتا ہے اسے کہتے ہیں dominance بڑھ جاتے ہیں سر ایک chemical ہوتا ہے کہ stress chemical ہو کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہاں پہ ایسے کھڑی آگے کہتے ہیں میں ختم کروں کو پوچھر کو ایسے کھڑی کہتے ہیں کہ ہماری جو body ہے وہ ہمارا mind change کرتی ہے لیکھئے گا بھائی our body changes our mind our body changes our mind our mind changes our behaviour and our behaviour changes our outcome of outcome tiny tweak big changes کونسا tweak اسے کہتے ہیں tiny tweak یہ تائنی سے آواز ہے یہ مارکر بہت چھوٹا ہے لیکن یہ صلاحیت کیا ہے یہ پورا board رنگین کر سکتا ہے ایمی کٹی کہتے ہیں tiny tweak big change اگر انسان اپنے بہیوئر کے اندر اپنی ذہن کے اندر چھوٹا سا tweak لیا ہے نا چھوٹا تا change لیا ہے تو اس کی زندگی بہت بدل رہا ہے مثال کہ آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں صبح جب دات مانجنے جائے نا دات مانجنے آپ کو ہسی آئے گی لیکن میں کیا کروں ہسانہ بھی وہ ہے ایمی کٹی جب دات مانجنے جاؤنا تو ایسے کھڑ ہوگا تانگیں دونوں کھول کے ایسی دات مانجنے جب تم سپرمین کی طرح دات مانجنے جو شروع کا جو سٹارٹ ہے وہ کیا ہوگا ہائی پینڈ پہ ہوگا یعنی تمہیں اندر سپرمین کی طاقت تو تھی باٹ تم نے طاقت کو کیا کر دیا سر ایک ہوتا ہے نورمل پیٹرولر ہوتا ہے دوسرا کون سے ہوتا ہے ہائی آپٹین میں نے کبھی دلوایا نہیں ہے ہائی آپٹین لیکن ہائی آپٹین جب دالتے ہیں تو کہتے ہیں انجن بہت زیادہ یہ جب صبح اٹھ کے کوئی پاور پوست کرتا ہے 10 منٹ 20 منٹ ایک پاور پوست کرتا ہے تو اس کا جو دماغ ہے وہ ہائی آپٹین کی طرح کام کرتا ہے so that is really important اور بھائی نے بتایا کہ اگر آپ کا مائنڈ اچھا کام کرے گا تو آپ کا بہیوئر اچھا ہوگا اور اگر آپ کا بہیوئر اچھا ہوگا تو آپ کا آؤٹکم بھی اچھا ہوگا دوسرا طریقہ کیا ہے ہیڈ موشن کیا ہوتا ہے یا میں اتنے دیر سے بات کر رہا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کے سر ہلنے ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایسے کیا باقی ایسی بیٹے میں ایسے یوں کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں لیکن ان کا سر نہیں کچھ لوگ سر ہلا رہے ہیں آپ اگر میری جگہ کھڑے ہوں اور آپ ماں بیٹے پر سر ہلا رہے ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے رسپونس آ رہے ہیں مثال کہ تو آپ میں بات کر رہے ہیں تو آپ کمیونیکیشن one way نہیں رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پریزنس کو محسوس کریں ایمی کڈی نے جو کتاب لکھیں اس کتاب کا نامی پریزنس ہے کیا نام ہے پریزنس کہتے ہیں یعنی آپ کی پریزنس بھائی آپ کی پریزنس مطلعہ اگر خدا نہ خواستہ کسی افسر نے اس پریزنس کتاب کو اردو میں ڈھونڈ لیا انگریزی میں ڈھونڈ لیا اور پڑھ ڈالی تو پھر وہ افسر کہاں پر ہوگا یہ تو اس کی بھی مجھے کوئی گارنٹی نہیں ایمی کڈی نمبر one ہے تو افسر بھی کئی آس پاس ہی ہوگا اس کے پریزنس میں ایمی کڈی کہہ رہی ہے کہ سیکنڈ مرحلہ کیا ہے پوسٹر کے بعد بہت بنیادی بات ہے سب کو پتہ سر ہلانا ضروری ہے لیکن جب کوئی بات گفتوکو کر رہا ہوتا ہے ہم سے وہ سمجھتے کہ ہم اس کو بہت ریسپیکٹ دے رہے ہیں وہ سمجھتے کہ ہم بہت توجہ دے رہے ہیں اصل توجہ یہ نہیں ہے اصل توجہ ہے جب کوئی بات کر رہا اگر آپ کو بات سمجھ آ رہے ہیں تھوڑی سی منڈی یا سر کو ہلائیں تاکہ وہ کہیں ہاں میرے ساتھ چلیں ثرد سٹیپ پیشل ایکسپریشن بڑا قیمتی مرحل ہے بہت سارے ایکسپریشن ہیں بھائی صحیح انہیں کیا کہتے ہیں آج میں پڑھاتا ہوں پہلا کون صحیح جی جی میں کچھ اداروں میں ٹریننگ کرانے جاتا ہوں یہاں تو میں نہیں کہوں گا مجھواری لوگ کیا ہوتے ہیں پولس کسی کو روکتے ہیں پہلے سی بھو کیا ہو جاتا ہے گبرا جاتا ہے جب پہلے گھبرا جاتا ہے جب پہلے گھبرا جاتا ہے جب پہلے گھبرا جاتا ہے لیکن جب آپ کو بڑا استاد بلائے گا تو آپ بھی گھبرا جاتا ہے آپ کے اوپر بھی ہی ہے اور ہر انسان کے اوپر کوئی ہوتا ہے کچھ نماز میں جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ رنجید ہو جاتے ہیں پہلا ایکسپریشن کی ہے سادنیز بہت زیادہ اگلا ایکسپریشن کیا ہے ایک بڑا ایکسپریشن ہے بہت سے لوگوں کا ایک فل ٹائم ایکسپریشن ہی ہوتا ہے وہ بہت سے لوگ فل ٹائم اینگر میں ہی رہتا ہے ان کا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اینگر والا ہوتا ہے تیسرا کیا ہے کنٹیمٹ کنٹیمٹ کیا ہوتا ہے بہت اتمنان میں دیکھ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے چہروں پہ کنٹیمنٹ ہے یعنی آپ میں سے بہت سے چہروں پہ ایک اتمنان کی کیفیت ہے چوتھا کیا ہے ڈسگسٹ مطلب آپ کی بہت ہٹی بھی ہے آپ بہت ہی فرسٹریٹڈ محسوس کر رہے ہیں پانچوا کیا ہے اور چھٹا کیا ہے میں ان سب میں سے پوچھوں گا کونسا ایکسپریشن ہونا چاہیے کونسا ہونے چاہیے نہ یہ بندہ ہس رہا ہے اور نہ یہ بندہ رو رہا ہے یہ بندہ کیا ہے بیوٹیفل سچویشنل ہونا چاہیے سچویشن ہونے چاہیے سچویشن ہر دفع مثال کی تو آپ کا کام ہے کہ آپ پیٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آفیس میں ہوتے ہیں دفتر میں ہوتے ہیں بہت کام ایسا ہوگا آپ کو بلایا جائے گا کہ سچویشن آگے چلیے اس اس سچویشن میں آپ نے اپنے ایکسپریشن کو بدلنا ہے آپ نے اینگر بھی دکھانا ہے آپ نے سیڈنیس بھی دکھانی ہے آپ نے کوئی مر گیا ہے اگریشن بھی دکھانا ہے بریلینٹ لیکن میں بات کر رہا ہوں نائن ٹو فائف میں نائن ٹو نائن کی یا نائن ٹو فور کی یا نائن ٹو ثری کی بہت سے لوگ گھر بھی جا رہے تو ان کا ایکسپریشن کیا ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے نا اسے ریس